جل سمپدہ اور اس کی آشکتہ کی پورتی کے بارے میں جانے بات کرتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس پورے پتھاری کھیتر میں اس آشکتہ کو ویجہ نیور کے شاسکو نے بکھو بھی پورا کیا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کلے بندیاں تتھا سڑکیں دیکھیں گے کلہ بندی نہیں لکھا ہے کلے بندیاں لکھیں یعنی ویجہ نگر سامراج جو تھا اس میں کئی کلوں کی کئی پنگتیاں تھیں یہ پنگتی بدھ ایک کے اندر ایک کلے بنے ہوئے تھے اب جو رضاک نے تو کہا ہے جو فارس کا راجدود تھا کہ کلوں کی سات دیواریں وہاں تھی سات پنگتیاں تھی کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ وہ کشیتر سرکشا کی درشت سے کتنا مضبوط ہوگا اور ویروڈیوں کے لیے کتنا درگم بنا دیا گیا ہوگا بہت صدر تھے بہت مضبوط تھے آخر یہ سات پنگتیاں بنائی کیوں اس کا کچھ ویورن جو اپلبد ہے اس میں ایسا کہا جاتا ہے ایسا ویورن ہے کہ کھیت جتے ہوئے کھیت باگ بگیچے شاسکی امارتیں یہ سب کلے کے اندر ہی تھیں کھیتوں کا کلوں کے اندر ہونا ایک سوائم میں ایک نئی بات تھی اور جو یہ کلے بنے ہوئے تھے جنگل بھی اس کے اندر لائے گئے تھے یعنی آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ کتنے وشال یہ کلے ہوں گے جہاں تک ان کی لمبائی چوڑائی کی بات ہو جو اپنے اندر جنگل بھی سماہیت کرتے ہیں بگیچے بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کھیت بھی اچھا کھیت کیوں اندر ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے یہ جان لیں کہ جو کلے بنے تھے یہ فناکار پتھروں سے بنے ہوئے تھے فناکار پتھر جس میں ان کو اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ اپنے ستھان پر ویسے ہی یثاوت لگ جاتے ہیں اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو اس پرکار فناکار پتھروں کے ٹکڑوں کا اپیوک کیا گیا جو سوائم جڑ کر ایک دوسرے سے ٹکے ہوئے ہیں کھیت کی گھیرہ بندی کی جہاں تک بات میں نے کی تو عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ پہلی دوسری اور تیسری جو دیوالیں تھیں کلوں کی وہ دیوالوں کے بیچ میں جھٹے کھیت تھے اس کے بعد بھگیچے تھے اور اس کے بعد آواز تھے ڈیمنگو پیس تو ایک قدم اور جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلی کلے بندی سے شہر ابھید بنا دیا گیا تھا پہلی ہی کلے بندی سے یعنی جو کلہ اور شہر اس کے بیچ کی دوری اتیادک تھی اور اس دوری میں لگاتار کھیت تھے بھگیچے تھے اور ساتھ ہی کلوں کے اندر دیواریں بھی تھی اس پرکار یہ سنشت کیا گیا تھا ویجینگر شاسکوں کے دورا کہ ویروزیوں کا اندر آنا کلے کے اندر آنا دوبھر کر دیا جائے سنشت کر دیا جائے کہ بہت درگم پکڈنڈیاں بہت درگم ان کے لیے یہ سل ہوگا آنے کے لیے پہلے جو ڈیمنگو پیس کہتے ہیں کہ پہلے سے تو کھیت کھلیہانوں کو گھیرا دوسرے سے بھگیچے کو گھیرا اور تیسری کلے بندی سے نگر کے آنترک کیندر کو جو نگر کے اندر کا جو کیندری حصہ ہے اس کی گھیرا بندی کی گئی اور بعد میں پھر اس کے بعد شاسکی کھیتر کی گھیرا بندی ہوئی تو اس پرکار ایک کے اندر ایک کئی پنگتیوں میں کلے کی دیواریں کھڑی کی گئی تھی تاکہ یہ ابھید بن جائے یہ کلے ابھید ہو جائے ویجینگر درگ میں پرویش کے لیے بہت سرکشت پرویش دوار ہے اس پرویش دوار سے شہر تک سڑکیں بنائی گئی ہیں یہ پرویش دوار بھی ویجینگر ستھاپت کلا کے بڑے انوٹھے پرمکھ نمونے ہیں اور ان میں مہراب اور گمبت کا بھی اچھا پریوک کیا گیا ہے ویجینگر میں سڑکوں کا جال بھی بچھا ہوا تھا ایسا مانا جاتا ہے یہ سڑکیں پرویش دوار سے نکلتی تھی اور کئی سڑکیں تو ایسی تھی جو پرویش مندروں کے پرویش دواروں سے گزرتی تھی سڑکوں کے دونوں اور بازار ہوا کرتے تھے ان سڑکوں کو پہاڑوں سے بچا کر بنایا گیا گھاٹیوں سے نکالا گیا تاکی پہاڑوں کو بچائے جا سکے یا سمبھوت اس سمیں کی تقنی کی دکتوں سے پار پایا جا سکے یہاں سوال یہ آتا ہے کہ آخر کرشی بھومی کو انہوں نے گھیرا کیوں تکھی یہ ایک کسی انہی جگہ ایسے وہ دہارن شاید نہیں ملتے لیکن ان کے ویدیشی آتریوں کے ویورنوں کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ویجائے نگر کے لوگوں نے اس کی گھیرا بندی مولتا سرکشہ کی دشت سے کی ہوگی یدی کھیتوں کو اندر لے لیا گیا بگیچوں کو اندر لے لیا گیا تو یہ سنشت کیا گیا کہ یدی باہر کسی ویرودیوں نے قلعے کو گھیر لیا ہوگا تو بھی اندر کے کھیتوں سے ملنے والا خادیان اندر کے نواسیوں کے لیے سینکوں کے لیے راج کی پریواروں کے لیے پریابت ہوگا کچھ سمیہ تک کے لیے جو بہمینی کینگڈم ہے بہمینی کینگڈم کی چرچہ بہمینی سامراج کی چرچہ کرتے ہوئے نکتن لکھتے ہیں جو وہاں آئے تھے کہ بیدر میں بھی اسی طرح کی سرکشہ پردان کی گئی تھی جس میں کھیت کھلیہان آدھی اندر تھے تو ایسا سنبھو ہے کہ ویجہ نگر کے شاسکوں نے بیدر کے اس سفل اداہرن کو اتارنے کی اکیلنے کی اپنے ہاں کوشش کی ہو اور اسی پریپریکش میں انہوں نے کھیت کھلیہانوں کو بھی کلے بندی کے مادھیم سے گھیرنے کی کوشش کی یدی کھیت اندر ہوں تو آٹم سمرپن کرنے کی گنجائی کم ہو جاتی ہے کیونکہ اندر کے کھیتوں سے ملنے والا خادیان پریابت سمیہ تک اندر کے رہنے والوں کو کلے کے اندر کے رہنے والوں کے لیے پریابت ہوگا اور جتنے دن یدی اندر کھیچا جائے تو باہر ویرودھیوں کو لگاتار انیک دنوں تک گھیرے بندی سفل گھیرے بندی کرنا کٹھن ہوگا تو اس پرکار ہم مان سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ شاید سرکشہ کی دشت سے یہ کلے بندی کی گئی تھی کھیتوں کی بھی اس بات سے ایک بات پشت ہے کہ ویجی نگر کے شاسک بڑے دور درشی تھے کھیتوں کھلیہانوں کی اور اس کے ساتھ ہی بگیچوں کی گھیرہ بندی اس بات کا پریچائک ہے کہ ویجی نگر کے شاسکوں میں اس بات کی سپشتتہ تھی کہ کس پرکار ہم اپنے ویرودھیوں سے اپنے کو سرکشت کر سکتے ہیں اور اس پرکار کی ایک کلہ بندی اس بات کا اداہرن ہے ویجی نگر میں ہمپی میں کلے بندی سڑکیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے بندو پر اور وہ ہے شہری کیندر آخر شہر کیوں تھے ان کے اس دیتو کے کیا کارن تھے اور کیسے تھے جو اوشیش ملے ہیں اتخنن کے بعد اس سے اس بات پر تھوڑی سپشتتہ نہیں ہو پاری ہے سامانے لوگوں کے لیے جو مکان بنے تھے اس مکانوں کے اوشیش نہیں ملے اس کا مطلب یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے پورا تاتفیق ساکش کم یا نہ ملنے کے قارن شاید یہ مکان اتنے مضبوط نہ رہے ہوں گے لیکن اتر پور میں جدی ہم نقشے میں ہمپی کو دیکھیں تو اتر پور کی طرف کچھ ایسے ساکش ملے ہیں جس سے ہم کچھ نشکرش نکال سکتے ہیں ادھارن کے لیے پکی چینی مٹی کے ٹکڑی ان جگہوں پر ملے ہوں اور اس کار شاید پورا تاتفیق بدوں نے یہ نکالا ہے کہ یہ جگہ اتر پسچم والی جو ہے وہ سمبھوت امیر ویعاپاریوں کے رہنے کا ستھل رہا ہوگا امیر ویعاپاریوں کے نواز کا ستھل ادھر ہوگا دوسرا جو نشکرش پورا تاتفیق بدوں نے نکالا ہے وہاں کے ساکشوں کے آدھار پہ تو انہوں نے یہ بات دیکھی ہے کہ مسجد اور مقبر تتکالین مسجد اور مقبر کا جو ان کی جو سنرچنہ تھی ان کی جو ڈیزائن تھی ان کی جو ستھاپت شیلی تھی اس میں اور مندروں میں کافی وشیشتہ ہے کافی سمانتہ ہے یا کچھ چیزیں اس کی ملتی ہیں ملان کھاتی ہیں اس کے بعد ہمپی میں اپلاد مندروں کے مندب جو ہیں وہ بھی مقبر اور مسجد کے اس سے ملن کھاتے ہیں اور اس وقار ان کا یہ ماننا ہے کہ ان دونوں کے ستھاپت میں ستھاپت کلا میں ایک کچھ مہتپون سمان تائیں ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ سامان لوگ چھپر والے کچھ گھروں میں رہتے تھے اور چونکہ یہ کچھ گھر تھے اس لیے ان کے اسطھیتو کے ساکش بھی اب اپلاب نہیں ہیں چولہویں صدی میں پرچ گالی یاتری بار بوسا جس کا جکر پہلے کر چکے ہیں اس نے سامانے لوگوں کے آوازوں کا ورنن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگوں کے انعی آواز چھپر کے ہیں پر پھر بھی سردھر ہیں مضبوط ہیں اور ویافسائے کے آدھار پر کئی کھلے ستھانوں والی لمبی گلیوں میں ویافسطت ہیں تو اس کی نظر میں مکان تو سردھر تھے لیکن چونکہ کچھے بنے ہوئے تھے اس لئے آج ان کے اوشیش کچھ ایسے دشتگوچر نہیں ہیں پورا تطوید سرویکشن سے اس نشکر پہ بھی پہنچے ہیں کہ یہ جو جگہیں ہیں یہ پوری طرح شاید پوجہ ستھل کے روپ میں کی جاتی رہی ہوں گی اور یہاں پہ بہت سارے مندر رہے ہوں گے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوں گے اتنے سارے چھوٹے مندروں کا ہونا اور پوجہ ستھل کے سمبھاؤنا کا ہونا انیک سمبھاؤنا کا ہونا اس بات کی اور بھی اشارہ کرتا ہے کہ شاید سب ہی سمبردائے کے لوگ سب ہی سمدائے کے لوگ وہاں پر آتے تھے اور اپنے اپنے لیے مندر آدھ کا نرمان کرتے تھے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شاسکی سنرکشن ان سب سمدائیوں کو ملا ہوا تھا یعنی کسی بھی سمبردائے کے ہوں کسی بھی سمدائے کے ہوں انہیں اس بات کی ستنطہ تھی کہ وہ اپنے عش دیوتا کے مندر آدھ کا نرمان کر سکیں ان کے لئے پوجا کر سکیں ان کے لئے پوجا اسطل بھی نردھارت کر لیتے تھے سو یہ ویجی نگر راجاؤں کی ایک طریقے سے دھارمک سہشنطہ کا پریچائک ہے مندروں کا اسطل پوجا کے لئے تھا ارچنا کے لئے تھا اس کے علاوہ مندروں سے جڑے ہوئے جلاشے کا پانی بھی لوگوں کے اپیوگ میں آتا تھا تکالی جل آوش کتا کی پورتی جیسا میں نے پور میں بتایا تنگ بھدرا ندی سے ہونے والے جلا بننے والے جلاشے آدی سے ہوتی تھی جو پانی پراکرط کند میں اکتر ہوتا تھا اس کے علاوہ مندروں کے جلاشے کوئیں اور اس کے بعد برسات کا پانی کا سنچے کر لینا یہ بھی کچھ جریے تھے جس سے کی تتکالی جل آوش کتا کی پورتی کی جاتی تھی چلیے اب چلتے ہم ہم پی کے راجکی کینڈر کے بارے میں کچھ جان نے راجکی کینڈر یعنی جہاں سے کینڈری ستہ کا سنچالن ہوتا تھا یا جہاں سے کینڈری ستہ راج کا سنچالن کرتی تھی بستی کے جو یدی وجہ نگر کا نکشہ دیکھیں تو اس کے دکشن پشچم میں شاید یہ راجکی کینڈر تھا اور اسے کچھ لوگوں نے شاہی کینڈر کا نام دیا شاہی کینڈر آشر اس بات کا ہے کہ پورا تتوید اسے شاہی کینڈر کو یہ روپ میں اتنا سویکار نہیں کرتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہاں پہ تو ساٹ سے زیادہ مندر پائے گئے ہیں اتنے زیادہ مندروں کا نرمان جس کسی ایک ستھل میں ہو وہ شاہی کے اندر کیسے بنے گا بشرت ان مندروں سے ہی شاسن چلائے جاتا رہا ہو جو کی اسمبھو ہے تو اس پر نشکرش یہ نکلتا ہے کہ شاید اتنے مندروں کے کارن یہ ستھا کا کندر نہیں رہا ہوگا اور جو نام دیا گیا ہے شاہی کندر ایک نشپکش ادھیان کے آدھار پر ترک کے آدھار پر یہ بات تو اچھت لگتی ہے کہ شاہی کندر شبد جو ہے وہ شہر کے کسی ایک بھاگ وشیش کے لیے کیا جاتا رہا ہوگا یہ راجکی کندر شاہی کندر یہ ہمپی کے کسی ایک خاص کھتر کے لیے کیا جاتا رہا ہوگا اس جگہ کے لیے نہیں جسے دکشن پشم میں دیکھا گیا اور جہاں پہ ساٹھ سے زیادہ مندر ملے ہاں ہمیں ویجے نگر سامراج کے راجنیتک ساماج اور آرث دیون میں بڑی مہت پورن بھومکہ تھی دھرم کی دھرم کا کٹھور پالن اس کا جو صدحان تھا یہ ویجے نگر سامراج کا ایک پرمک انگ تھا ایک ان کا وشش لکشن تھا ان کی ایک وشش تتا تھی دھرم کی کٹوڑتا ویجے نگر کا ایک وشش گن بھی تھا یہاں کے شاسک ان دیو سلو میں پرتشت دیوی دیوتاؤں سے سمبند کے مادھیم سے اپنی ستہ کو ستھاپت کرتے تھے اور اس کو ویدتہ پردان کرنے کا پریاس کرتے تھے یعنی مندر سے ان کے جو سمبند ہیں دیوی دیوتان تک انہیں لے جاتے ہیں اور انہیں جو گدی ملی ہے ستہ ملی ہے اس کی ویدتہ اسی آدھار پر ہے اس لیے مندروں اور سمپردائیوں کو سندکشن پردان کرنا ان کی پرشاسنی نیتی کا ایک اتیادک مہتپون انگ تھا کنط ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ویجی نگر کے لگ بھک سبھی شاسکوں نے دھرم سہیشن نیتی کا پالن کیا انہوں نے بینہ کسی بھید بھاؤ کے سبھی مندروں کو اندان بھی دیا اور جیتھا میں نے بتایا یہ تو ہندووں کے انتر گتھی سبھی دھرموں کو ہندووں کے سبھی جو سمودائے تھے سبھی طرح کے مندر تھے اس کو تو اندان دیا ہی یہ لوگ اتنے سہیشن تھے دھرم سہیشن کہ بہمینی ونش کے اسلام ہونے کے باوزود بھی اس کے ساتھ انہوں نے ایسا کتہ ہی پریاس نہیں کیا کہ ان کے سمبند اسلام شاسکوں سے بگڑیں الٹا انہوں نے اچھے سمبند بنانے کی ہم نے شاہی کی بات کی ہے وہاں پہ لگ بھگ تیس بھونوں کو بھی دیکھا ہے اور اسے محل کہا ہے یہ شاہی کی میں اپلا جی تیس سنرچنائے دکھتی ہیں اس کو انہوں نے محل کا نام دیا ہے اور یہ سنرچنائے اپیق شاکریت کافی بڑی ہوا کرتی تھی آکار میں بہت بشال ہوتی تھی تتھ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا اپیوگ انشتھانک کاریوں کے لئے نہیں ہوا ہوگا کیونکہ یہ کافی بشال کار ہیں تو کسی انی کاریوں کے لئے اس کا اپیوگ ہوتا رہا ہوگا ایسی سنبھاؤنہ ہے اور ان سنرچناؤں اور مندروں میں ایک مہتپورن انتر دیکھا جا رہا ہے وہ انتر ہے کہ جہاں مندر پورن روپ سے ایٹوں سے نرمت ہیں گیر مندر سنرچنائیں یا یہ محل یا بھون جسے ہم بولیں یا شاہی نرمان بولیں اس ان کا نرمان دھرمیتر بھونوں میں سامان تر وکاری وستیوں کا اپیوگ کیا گیا ہے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیں کیول مندروں کے لیے اور انی وستویں انی طرح کی سنرچنائوں کے نرمان میں اپیوگت کی جاتی رہی ہوں گی ایسا پراتت ودوں کا ماننا اگلا بندو ہے مہا نومی ڈب نام بڑا وچتر ہے لیکن نام ہے مہا نومی ڈب یہ مہا نومی ڈب کا جکر ویدیشی آتی ڈومنگو پیش کا پنہ کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا وشتر روپ سے جکر کیا ہے ویورن دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے اسے ویجے کا بھاون اس سنگیا سے ڈومنگو پیش اس مہا نومی ڈب کو سمبوز کرتے ہیں یہ ڈب 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 بھی کتنا وشال تم ہوگا اور وہ بھی شہر کے سب سے اونچی جگہ پر استحت ہو یہ مہانومی ڈبا ہے اب یہ آخر بنا کیوں ہے اس کا ادیش کیا رہا ہوگا تو ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید مہانومی پرو کے دوران مہانومی تیوہار کے دوران یہاں پر انشتھان وغیرہ ہوتے ہوں گے اور انشتھانو کے قارن دھارمک انشتھانو کے قارن وہ بھی مہانومی سے جڑے ہوئے انشتھانو کے قارن اسے مہانومی ڈبا نام دیا گیا ہے اس سمیں ہونے والے انشتھانو دورہ ویجینگر کے شاہ سکھ اپنے رتبے اور طاقت کا پردرشن کرتے رہوں گے ایسا مانتے ہیں کہ شاید یہ رتبہ دکھانے کا ایک طریقہ تھا جتنے بڑے انشتھان جتنے وشال انشتھان اتنی ہی اس کی طاقت کا آبھاس ان انشتھانوں میں مورتی پوجا عش پوجا بھینس کی بلی یہ سب شامل تھا جہار کے انتین دم راجہ اپنی سینہ کا کھلے میدان میں نرکشن کرتا تھا مانو جیسے آج ورطمان تاریخ میں ورطمان دنوں میں گارڈ آف آنر کیا جاتا ہے تو اس پرکار توہار کے انتین دنوں میں راجہ بھی کھلے میدان میں اپنی فوج کا نرکشن کرتا تھا اس مہانومی ڈبا میں ایک کے اوپر ایک دو منچ نرمت ہیں مہانومی ڈبا پر کچھ چطر بھی بنائے گئے تھے کچھ چطر بھی اکیرے گئے تھے اور پورا جو کھیتر ہے وہ اونچی دیواروں سے بلکہ دوہری اونچی دیواروں سے گھرا ہوا ہے اس کے بیچ میں ایک گلی ہے سبح منڈا ایک اونچیا منچ کی طرح ہے اور اس میں لکڑی کے اس تمبھوں کے لیے پاس پاس اور کچھ دوری پر نشت دوری پر چھید بنائے گئے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ان چھیدوں میں لکڑی کے یہ بھی سنشت کیا گیا کہ جو ستمبھ ہیں وہ پورے مجبوط طریقے سے کھڑے ہوں دوربھاگی سے ابھی تک یہ سپش نہیں ہے کہ ان کا اپیوگ کس لیے کیا جاتا رہا ہوگا ان کا ان بھونوں کا کیا پریوجن رہا ہوگا اور اس کا کارن ہے کہ جو ستمبھ ہیں وہ اتنے پاس پاس ہیں کہ کسی طرح کے دھارمک انشتہان کرنا وہاں پہ ایک طریقے سے اسمبھاؤ تو نہیں پر کٹھن جرور دکھتا ہے تو یہ اس کے ستھاپت کے کچھ نمونوں میں سے ایک بڑا اچھا ادھارن ہے اور تتکالین ستھاپت تکلا کی مضبوطی کو بھی پرمانت کرتا محل مندر اور ان نرمان ان کی بات کرتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں تھوڑا کی راج کی کینڈروں میں جو ستھت ان بھون تھے وہ کیسے تھے ان کا کیا پریوجن تھا راج کی کینڈروں میں ستھت ان بھون ان میں بڑے محل شامل ہیں جو بڑے بھوی تھے بہت وشال تھے اور ان محلوں میں سب سے سندر تھا کمل محل ایک کمل محل نام بھی انگریجوں نے دیا ہے جو بعد میں بھرت آئے اور یہ نام دینے کے پیچھے کارن تھا کہ اس محل کی بھویتہ اس کی منمہکتہ اس کی سندرتہ بہت زیادہ ان کو بھائی اور اس لیے انہوں نے اس کا نام کمل محل دیا یہ کمل محل جو ہے اس کی نو میناریں ہیں ایک مینار سروچ مینار جو ہے وہ بیچ میں ستھت ہے اور باقی انی آٹھ میناریں بھجاؤں بھجاؤں سے اس سے جڑی ہوئی ہیں تو اس پرکار ایک طریقے سے ایک گولاکار کھیتر میں یہ بنی ہوئی ہیں اور اس کے جو محراب ہیں محرابوں میں انڈو اسلامک استھاپت کلا سپشت روپ سے پریلکشت ہوتی ہے دوسرے شبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس اداہرن سے یہ بڑا سپشت ہوتا ہے کہ وجہ نگر کے شاسک بڑے دھرم نرپیکش تھے دھرم صحیشن تھے اور سبھی سمبردائیوں اور سمبردائیوں کو پورن صحیح یوگ دیتے تھے دھرم صحیح شیلتہ کے انیک اداہرن جاننے کے بعد ہم یہ بھی تھوڑا جان لیں کہ اس بھونوں ان محلوں کے بنانے کا عدیش کیا تھا یہ اس پشت نہیں ہو پایا ہے پورا تتوید اس بات پر ابھی تک سہمت نہیں ہو پائے ہیں کہ اس کا عدیش کیا رہا ہوگا کیونکہ یہ بڑے وشال ہیں لیکن پھر بھی اس نشکرش پر آخر بنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کارن رہا ہوگا تو ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید یہاں راجہ کے دوارہ پریشت کی بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں اور اس لیے یہ پریشت بھون کے روپ میں اس کا اپیوگ ہوتا تھا اور راجہ اپنے ان یہ پرامرش داتاؤں کے ساتھ شاید یہاں وچار بھی مرش کرتی رہے ہوں گے بیٹھکیں ہوتی رہے ہوں گی تو یہ بیٹھا کہ ستھل بھی رہا ہوگا ہو سکتا ہے ایک دربار کے روپ میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا رہا ہوگا یدی پیش کانج مندروں کا نرمان دھارمک کیندر میں کرائے گیا پھر بھی کچھ مندر ایسے ہیں جو راجکی کیندروں میں بھی ستھاپت ہیں اور ان میں سے ایک اتیادک سندر مندر ہزار رام مندر کے نام سے پرسد ہے اتیاز کاروں کا انشار تو سنبھوتہ اس مندر کا نرمان کیول راجہ اور راج پریوار کے سدسیوں کیلئے کیا گیا تھا اور اس لیے اس کی ستھاپنا شاید شاہی کیندر میں کی گئی راجکی کیندر میں کی گئی دھارمک کیندر میں نہیں ہزار رام مندر کے دیو ستھل کی مورتیاں تو دربھاگی سے اب اپلاب نہیں ہیں کنتو دیواروں پر بنائی گئی پٹل مورتیاں سورکشت و دیمان ہیں مندر کی آنترک دیواروں پر رامائن سے لکھے گئے کچھ درشیوں کو انکت کیا گیا ہے شہر پر ہونے والے آکرمنوں کے پرنام شروب ویجینگر کی انیک سنرچنائیں مہتپونڈ سنرچنائیں ونشت ہو گئیں لیکن نائکوں دوارہ محل نمہ سنرچناؤں کے نرمان کی پرمپرہ کو جیویت رکھا گیا یہ نائکوں کا ایک مہتپونڈ یوگدان تھا اور ان میں سے انیک بھون آج بھی ودیمان ہیں کمل محل کے پاس ہاتھیوں کا ایک وشال فیل کھانا ملا ہے فیل کھانا وہ ستھان جہاں پہ ہاتھیوں کو رکھا جاتا ہے اس کی وشالتہ سے ایک انداز لگا جا سکتا ہے کہ ویجینگر کی سینہ جو ویسے تو بڑی سگٹھت تھی اس میں نشت روپ سے ہاتھیوں کا ستھان بہت مہتپونڈ رہا ہوگا تب ہی تو اتنے بڑے بڑے فیل کھانے بنے ہوئے ہیں فیل کھانے کی استعاپت شیلی یعنی اس کے نرمان کی شیلی اس پر بھی اسلام کی استعاپت تکلا کا پربھاؤ دکھائی دیتا ہے اور اس کے نرمان میں بھارتی اسلامی استعاپت تکلا کافی سپسٹ روپ سے درشتی گوچر ہے تو اس پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تتکالین سامراج میں جو بھون بنائے گئے اس میں ویبھن کلاوں کا پٹھ ہے ویبھن دھرموں کی جو استعاپت کلاوں کی جو باریکیاں تھی اسے سماہت کیا گیا اور بھونوں کے نرمان مندروں کے نرمان اور انہی چیزوں کے نرمان میں سندرتہ کو زیادہ ستھان دیا گیا اور اس کو سندرتہ کو بڑھانے میں اس تھاپت تکلا کے جو بھی اداہرن مہتپون لگے اسے اپنانے میں ویجہ نگر شاسکو نے کتن کنجوسی نہیں کی